اسلام علیکم جی ابھی ہم اڈیالا جیل جا رہے ہیں اور خان صاحب سے ملاقات ہوگی آج خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر ایک جو القادر ٹرسٹ کیس جو ہے چلایا گیا ہے اس کی سماعت ہے اور اس میں شہادت چل رہی ہے تو اب تک کی شہادت میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے کسی ایک گواہ نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب یا بی بی صاحبہ نے یہ ایک روپے کا فائنانشل بینیفٹ لیا ہو کوئی فائنانشل بینیفٹ لیا ہے وہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ٹرسٹی ہیں خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں ان کا کوئی فائنانشل اس ٹرسٹ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو ایک جھوٹا کیس بنایا گیا جس میں گواہ جو ہے وہ لائے گئے اور کہا گیا کہ جناب وائن نائٹی میلین پاؤنڈ جو ہے وہ آیا اور عمران خان نے بینیفٹ لیا وہ وائن نائٹی میلین پاؤنڈ جو ہے وہ آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں آئے اور سپریم کورٹ سے حکومت پاکستان کو چلے گئے ہیں تو عمران خان کے اکاؤنڈ میں تو نہیں آئے اور نہ ہی وہ جو پراپٹی ہے جس کی بات کرتے ہیں القادر ٹرسٹ والی وہ خان صاحب یا بی بی صاحبہ کے نام پر ہے بلکہ وہ تو ٹرسٹ کی ہے اور تھرڈ جو یہ پرویز خٹک زبیدہ اور دیگر لوگ جو ہیں آزم خان وغیرہ وہ جو لائے تھے تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں بڑا الحمدللہ وہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ خان صاحب کے حق میں آ چکی ہیں وہ کس طرح سے آ چکی ہیں کہ پرویز خٹک جو ہے اس کی گوائی یہ تھی کہ یہ بیسی کے لی خان صاحب کیوں پر سارا بلیم گیم سارا کر رہے تھے نا تو اس نے آ کر گوائی دی کہ جو کیبنٹ تھی اس کے اندر جو شہزاد اکبر ہیں وہ ایک لفافہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر کہا جی کہ اس کی اوپر سائن کریں یہ سیکرٹ ہے تو ہم نے انکار کیا اور بعد میں ہم نے کر دیا اس نے پوری سٹیٹمنٹ کے درمیان عمران خان صاحب کا ذکر ہی نہیں کیا پروسیکیوشن نے ہمیں مبارک دی کہ آپ کا کیس تو مضبوط ہو گیا تو ہم نے کہا اللہ الحق ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ وہاں سے جب وہ باہر نکلا تو باہر نکل کے اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے تو غلط سٹیٹمنٹ دے دی تو کراس ایگزیمنیشن والے دن یعنی کہ پہلے دن شہادت تھی اور جس دن کراس ایگزیمنیشن تھا اس دن وہ آیا تو اس کا دل تھا کہ بیان کو مزید ایڈ کروایا جائے تو ہم نے کہا کہ اب شہادت ہو چکی آئے تو کراس ایگزیمنیشن آج آپ اپنا بیان وہ ریکارڈ نہیں کروا سکتے نہ ہی ہم اس حوالے سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس نے زد کی عدالت نے ہمارے روکنے کے باوجود اس کا بیان جو ہے وہ کراس ایگزیمنیشن میں نیچے لکھ لیا لیکن اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لہٰذا جو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ سارا کیا وہ کیا یہ کیا تو خان صاحب کے اوپر جو سارا الزام لگایا گیا تھا وہ ڈھم کر کے گر گیا سیکنڈ یہ ہے کہ زبیدہ جلال اب زبیدہ جلال نے بھی یہ کہا کہ گوڈ ویل کے اندر میں نے وہ سائن کیا تو اس نے بھی یہ نہیں ایگری کر لیا کہ میں نے ایک اچھی نیت میں کیا کہ پیسے جو ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ جو ہے وہ آزم خان آزم خان سے جب سٹیٹمنٹ دلوائی کی تو آزم خان نے کہا کہ میں اس کابینہ میں موجود نہیں تھا جس وقت یہ پاس کیا گیا وہاں پر کیا کیسے ڈسکشن ہوئی مجھے نہیں پتا تو مطلب یہ کہ وہاں پہ پوچھا گیا کہ آپ سے جو پہلے بیان لیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کی رہا ہے تو اس نے کہا جی کہ میرا یہی بیان ہے جو میں بھی لکھوا رہا ہوں تو یہ دیکھ لیں آپ کہ جو بڑے بڑے یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم گوال آ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تو ان کا بیان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کیس جو ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے بڑھ گیا تو اس وقت جو ہے ہم کا کیس بلکل تباہ ہونے کی طرف جا اور اسی وجہ سے یہ ٹیکٹس کی جا رہی ہیں کبھی کوئی جج لاتے ہیں کبھی کوئی جج لاتے ہیں رات کو ایک نیا نوٹیفیکیشن چل رہا تھا جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس تو چل نہیں پا رہا اس کیس کے اندر تو جان نہیں ہے تو پھر بہانوں سے ججز چینج کیا جاتے ہیں تاکہ کسی سورج جو ہے اس کے اندر جو بھی ہو سکے سزا سنائی جائے بہت شکریہ